سلام ایک بائز ویڈیو اگر آپ کرکٹ کو پسند کرتے ہیں تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت معلوماتی ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم کرکٹ کی ہسٹری کی کیسے کرکٹ ایول ہوئی کب کب کرکٹ کی قوانین بنے آئی سی سی کی بنیاد کب رکھی گئی کون سی کرکٹ ٹیم کب آئی سی سی کی میمبر بنی اوڈی آئی کرکٹ کا آغاز کب ہوا اوڈی آئی کرکٹ ورلڈ کب کب سے کھیلا جا رہا ہے اور اس میں کن کن ٹیمز نے اب تک کامیاب بھی حاصل کی ہے یہ سوال اور ایسے ہی بہت سارے اور سوالوں کے جواب ہم ڈونڈیں گے کرکٹ کی ویورشپ اور فین فالوینگ فٹبال کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ ہے جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ لازٹ ٹائم ٹیم ٹیم ٹی ورلڈ کب کی ویورشپ سے آئی سی سی کی ویڈیو پلیٹ فارم پر سکس پوائن ٹی ویڈیو ریکارڈ کی گئی تھی جو پریویس ورلڈ کب سے سکسٹی فائی پرسنٹ زیادہ ہے ہوفلی آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی تو چلیں آج کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں پاکستان برسز انڈیا اسٹورین کا یہ ماننا ہے کہ کرکٹ سیکسن یا نارمندور میں جنوب مشکی انگلینڈ کے علاقے ویڈز میں رہنے والے بچوں نے سب سے پہلے شروع کی ہے کرکٹ کو بالگوں یا لڑکوں کے کھیل کا ریفرنس سولہ سو گیارہ کی ایک لگت سے ملتا ہے ستاروی صدی کے ورس تک ملیج لیول کی کرکٹ تیار ہو چکی تھی اور اسی صدی کے سیکنڈ پارٹ میں پہلی انگلیش کاؤنٹی ٹیم تشکیل دی گئی اٹھاروی صدی کے فرسٹ ہاف میں کرکٹ نے خود کو لندن اور انگلینڈ کے جنوب مشکی کاؤنٹیوں میں ایک سرکردہ کھیل کے دور پر قائم کیا مگر کرکٹ کا پھیلاو سفر کی ریکارٹر کی وجہ سے کافی محدود تھا لیکن یہ آہستہ آہستہ انگلینڈ کے باقی حسطوں میں بھی مقبولیت اختیار کر رہا تھا سترہ سو چوالیس میں کرکٹ کے قوانین بنے جن کو پھر سترہ سو چوہتر میں ترمیم کر کے بنایا گیا ان کوپنین میں لبیو، تھرڈ سٹم، سیکنڈ سٹم اور زیادہ سے زیادہ بیٹ کی چڑھائی جیسے کوپنین بنے یہ کوپنین سٹار اینڈ گارڈر کلاپ نے تیار کیے تھے جن کے عرقین نے بلاہر سترہ سو ستاسی میں لارڈز میں مشاور مینفرن کرکٹ کلاپ کی بنیاد رکھی وومنز کرکٹ کا پہلا میچ سترہ سو پنتالیس میں سورے انگلینڈ میں کھیلا گیا کرکٹ ستارویں صدی کے عوائل میں انگلیش کالونیوں کے تریو شمالی امریکہ اٹھارویں صدی میں ویسٹ انٹیز، بریسگیر، پاک اور ہند اور اسٹیلیا اور انیسویں صدی کے عوائل میں نیوزیلینڈ اور ساؤتھ اکریکہ پہنچا انیسویں صدی کے عوائل میں نیپولین کی جنگوں کی وجہ سے کرکٹ کو سرمایہ کاری کی ملد میں کافی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا مگر اٹھارہ سو پندرہ میں بحالی کا سفر شروع ہوا اور اٹھارہ سو انتالیس میں پہلا کاؤنٹی کلپ سسکس مارز وجود میں آیا اٹھارہ سو چھالیس میں سفری آل انگلینڈ کی بنیاد ایک تجارتی منصوبے کے دور پر رکھی گئی جس نے کھیل کو ان علاقوں تک پہنچایا جہاں پہلے آلہ درجے کی کرکٹ نہیں کھیلی جاتی تھی اس کے ساتھ ساتھ ریلوے نیٹورک کی ترقی نے بھی کرکٹ کی تشیر اور اس کو دور درات علاقوں تک پہنچانے میں مدد فرہم کی انیسویں صدی میں کھیل کی ترقی میں خوادین کی کرکٹ نے بھی نمائی کردار آدار کیا اور وومن کرکٹ کا پہلا کاؤنٹی میچ اٹھارہ سو گیارہ میں کھیلا گیا وومن کرکٹ کے میچ کو اکثر بڑی تدار میں دیکھا جاتا تھا پہلا بین الاقوامی کرکٹ میچ اٹھارہ سو چوالیس میں امریکہ اور کینیڈا کے درمیان نیو یارک کے سینڈ جار کرکٹ کلاب میں کھیلا گیا اور اٹھارہ سو اٹھ سٹھ میں انگلیش کرکٹ پروپیشنل کی ایک ٹیم نے شمالی امریکہ کا پہلا غیر ملکی دورہ کیا اٹھارہ سو باسٹھ میں پہلی انگلیش ٹیم نے آسٹیلیا کا دورہ کیا اٹھارہ سو ستتر میں آسٹیلیا میں انگلینڈ کی ایک ٹیورنگ ٹیم نے آسٹیل وی ایکس آئی کی خلاف دو میچز کھیلے جو پہلے دو انٹرنیشنل ٹیسٹ میچ سمجھے جاتے ہیں اس سے اگلے سال آسٹیلیا پریئرز نے پہلی بار انگلینڈ کا دورہ کیا اور اس دورے کی کامیابی نے مستقبل میں اسی طرح کے ٹیورز کی عوامی مانگ کو بڑھایا اٹھارہ سو باسی میں اوگل میں آسٹیل بھی فتح نے ایشن کی بنیاد رکھی جو آج بھی آسٹیلیا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلی جاتی ہے اس کے بعد جنوبی افریقہ آٹھارہ سو نواسی میں تھرڈ ٹیسٹ ملک بنا انیس سو نو میں آئی سی سی کی بنیاد رکھی گی جسے اس ٹائم پہ ایمپیریل کرکٹ کانسل کہا جاتا تھا اور انگلینڈ آسٹیلیا اور سعود افریقہ اس کے پرمنٹ میمبر بنے ویسٹ انڈیز نے انیس سو اٹھائیس میں آئی سی سی کو جوائن کیا نیوزی لینڈ نے انیس سو تیس یونائٹیٹ انڈیا یعنی پاکستان انڈیا اور بنگا دیش انیس سو تیس سیپوریشن کے بعد پاکستان نے انیس سو باون میں آئی سی سی کی پرمنٹ میمبر شیپ جوائن کی وومن کرکٹ کا پہلا ٹیسٹ میچ انیس سو چونتیس میں انگلینڈ اور آسٹیلیا کے ماں بین کھیلا گیا انیس سو اٹھاون میں وومن کرکٹ کانسل کی بنیاد رکھی گی جس کو پھر دو ہزار پانچ میں آئی سی سی میں ہی ضم کر گیا گیا پہلا محدود آور کام ہے جسے آپ وون ڈے انٹرنیشنل کہتے ہیں انیس سو اکتر میں میلون کرکٹ گراؤنڈ آسٹیلیا میں ٹائم فلن کے طور پر کھیلا گیا تھا جب ابتدائی دنوں میں تیز بارش کی وجہ سے ٹیسٹ میچ نہیں ہو سکا اس ٹائم کی انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے نائنٹین سیمٹی فائف میں پہلا منز کرکٹ ورلڈ کپ کروایا اور پہلے کرکٹ ورلڈ کپ میں ویسٹ انٹیز نے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں کامیابی حاصل کی انیشنل ورلڈ کپ کی کامیابی کو دیکھتے ہوئی یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو کلینڈر کا باقاعدہ حصہ بنایا جائے اس طرح نائنٹین سیمٹی نائن میں دوسرا ورلڈ کپ اور نائنٹین ایٹی تھی میں تیسرا اور نائنٹین ایٹی سیون میں چوتھا پاکستان اور انڈیا میں کروایا گیا نائنٹین ایٹی سیون کا آخری ورلڈ کپ تھا جب وائٹ کٹ اور ریڈ والیوز کی گئی تھی نائنٹین نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ میں کرکٹ کا نیا دور شروع ہوا جس میں فلڈ لائٹس رنگین کرٹ اور ورلڈ والیوز کی گئی اگر آپ ورلڈ کپ ہسٹری پہ بات کریں تو اس میں 1975 میں ویسٹ انٹیز پہ 1979 میں دوبارہ ویسٹ انٹیز 1983 میں انڈیا 1987 میں آسٹریلیا 1992 میں پاکستان 1996 میں سری لنکا 1999 2003 اور 2007 میں آسٹریلیا 2011 میں انڈیا 2015 میں آسٹریلیا اور 2019 میں انگلینڈ نے فتح حاصل کی جبکہ 2023 کا ورلڈ کپ ابھی انڈیا میں کھیلا جا رہا ہے جہاں انگلینڈ اپنے ٹائٹل کا دفاع کرے گا حیر 1992 میں انڈیا اور سعود افریقہ کے مابینٹ ٹیسٹ سیریس میں پہلی بار ٹیلی ویڈی پلے کے ساتھ رن آؤٹ اپیلوں کا فیصلہ کرنے کے لیے تھرڈ ایمپائر کا استعمال متعارف کروایا گیا اس کے بعد تھرڈ ایمپائر کے فیصلوں میں دوسری ہوئی جس میں کھیل کے دیگر پیلیوں جیسے سٹمپنگ کیش اور باؤنڈری کے فیصلے شامل ہیں 2003 میں انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ میں کھیلے جانے والی ٹی ٹونٹی کرکٹ کی آمد نے کھیل میں زبردست جدت پیدا کی 2004 میں خووطین کا پہلا ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کھیلا گیا اور اگلے ہی سال مردوں کا ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ ہوا جس کے بعد ٹی ٹونٹی فورمیٹ کو کھیل کے تیسرے افیشل فورمیٹ کے طور پر اپنایا گیا سبتمبر دو ہزار سات میں جوانس مارک میں کھیلے جانے والے پہلے آئی سی ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل ورلڈ کپ فائنڈل میں بھارت نے پاکستان کو ہرایا اور اس میچ کے دنیا بھر میں چار سو ملین لوگوں نے دیکھا ٹی ٹونٹی فورمیٹ کی اسی کمیابی کو دیکھتے ہوئے دو ہزار آٹھ میں انڈین پریمیر لیگ کا پہلا سیزن سٹارٹ ہوا اور اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتی ابھی تقریباً ایک دردین کے قریب دنیا میں ملک اپنی اپنی ٹی ٹونٹی لیگ کروا رہے ہیں جن میں انڈین پریمیر لیگ پاکستان سوپر لیگ آسٹیلین بیگ بیش ویسٹ انڈیز کیرابیان پریمیر لیگ اور بنگلہ دیش پریمیر لیگ وغیرہ کابلے ذکر ہیں دو ہزار آٹھ میں پہلی بار ریپررل سسٹم انٹروڈوس کروایا گیا جہاں پہ امپائر کا فیصلہ کوئی پلیئر تھرڈ امپائر کے سامنے چیلنج کر سکتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ کرکٹ کے رولز ریگولیشن میں بھی چینجز کی گئی ہیں جیسا کہ پاور پلین فیلڈ رسٹرکشن اوڈی آئی میں دو بالز کا استعمال ٹیسٹ میچ میں پنک بال کا استعمال اور اسی طرح تکنیکی لحاظ سے فلیشنگ بیلز وال ٹریکنگ ایج ڈیٹیکشن کیمروں کا استعمال وغیرہ شامل ہیں تو یہاں پہ آج بھی اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں آج میں نے اپنی ویڈیو میں کرکٹ کی ہسٹری اور کرکٹ کے ارتقاء کے حوالے سے باتیں کی اوپلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریے گا اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریے گا until next time take good care of yourself and those around you اللہ حافظ